جاپان جاپان مشرقی ایشیا میں ہے جاپان 6852 جزیروں پر مشتمل ملک ہے اگرچہ اس ملک کے عبادی کی اکثریت چار بڑے جزیروں پر ہی مشتمل ہے اور اسی کے مطابق اس کی عبادی کا اندازہ لگایا جاتا ہے خطہ نظر اس کے کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے جاپان کے دارو لکومت ٹوکیو میں تیرہ اشاریہ دو تین ملین محنتی لوگ بستے ہیں اور اس خوبی نے اسے دنیا میں سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی بنا دیا ہے جاپان ایک گنجان ملک ہے اس کے باوجود یہاں کا طرز زندگی بہت امدہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں زندگی گزارنا دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ہے جاپان دنیا میں ایک جدید اور ٹیکنیکلی دوستانہ ملک کے طور پر لیا جاتا ہے جاپان کے جغرافیات کی محل وقوع کی وجہ سے اس کو سورج کے تلو ہونے کی زمین کہا جاتا ہے جاپان حقائق عداد و شمار اور خصوصیات ہمسایہ ممالک روس شمالی کوریا جنوبی کوریا چین رقبہ ایک لاکھ پیتالیس ہزار نو سو پچیس مربع میل عبادی ایک سو چھبیس آشاریہ چھے چھے ملین دو سو بارہ کی مردم شماری کے مطابق عبادی فی مربع میل آٹھ سو تہتر آشاریہ ایک افراد دارو لکومت ٹوکیو عبادی تیرہ آشاریہ دو تین ملین اپریل دو ہزار تیرہ کے مطابق ہیڈ آف اسٹیٹ شنزو ایبی ایکیہیٹو ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر یوشی کو نوڈا کرنسی جاپانی ین مرکزی درامدات پیٹرولیم مایا نیچرل گیس کھانے کی اشیاء کیمیکلز ٹیکسٹائل خام مال کوئلہ وغیرہ مرکزی برامدات گاڑیاں الیکٹرونکس مشینی آلات پانی کے جہاز سٹیل کی مصنوعات آٹو پارٹس بھاری مشینری درامدی ممالک چین اکیس اشاریہ سات فیصد امریکہ آٹھ اشاریہ چھ فیصد آسٹریلیا چھ اشاریہ ایک فیصد سعودی عرب چھ فیصد متحدہ عرب امارات پانچ اشاریہ ایک فیصد قطر چار اشاریہ چار فیصد دو ہزار تیرہ کے مطابق برامدی پارٹنرز امریکہ اٹھارہ اشاریہ آٹھ فیصد چین اٹھارہ اشاریہ ایک فیصد جنوبی کوریا سات اشاریہ نو فیصد تھائی لینڈ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد ہنگ کونگ پانچ اشاریہ دو فیصد دو ہزار تیرہ کے مطابق وقت جی ایم ٹی پلس نو ویب سائٹ مواشی تائرانہ جائزہ ویڈیو گیم میں جاپان دنیا کا کیپٹل ہے ساتھی جاپانی معیشت دو ہزار بارہ کی رینکنگ کے مطابق تیسرے نمبر پر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے تیزی سے مواشی ترفی کی جاپان کا ایک بڑا حصہ آتش فشاں پر مشتمل ہے قدرتی وسائل جاپان میں بہت زیادہ ہیں اور اس کی ترقی میں ان قدرتی وسائل نے اہم کردار ادا کیا ہے دو ہزار تیرہ میں اس کی برامدات کا حجم سات سو پندرہ بلینڈ ڈالر تک جا پہنچا تھا جبکہ یہ اس کی کل معیشت کا صرف چودہ فیصد تھا دو ہزار تیرہ میں یہ دنیا کی چوتھی بڑی برامدات پر مبنی آمدنی تھی حالی میں جاپان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی کی بڑی وجہ اس کی مسنوات کا چین میں مقبول ہو جانا ہے جاپان ایک بہت بڑی معیشت ہے چین کی طلب نے اب چین کے اندر سرمایہ داروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بڑے شاپنگ مالز کھول کر جاپانی مسنوات فروخت کریں کیونکہ چینی عوام میں جاپانیوں کی مسنوات بہت مشہور ہو چکی ہیں جاپان کے کھانے بھی بہت شاندار ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی ٹیمپورا اور سوشی کا نام سنا ہے جاپان کے داروں حکومت ٹوکیو میں سب سے بڑے مالیاتی سینٹرز ہیں جیسا کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا جاپانی تاجر کا مطلب ہے ایک سنجیدہ تاجر ٹوکیو میں ہر روز بہت باری حکوم کا لیندین ہوتا ہے ٹریڈرز اور سرمایہ کار جاپان کی معیشت کا تجزیہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق بعید میں آئندہ کیا معاشی تبدیلیاں ہونے والی ہیں مونیٹری اور مالیاتی پولیسی بینک آف جاپان بی او جے کی بنیاد اٹھارہ سو کے آخر میں رکھی گئی حالی میں اس نے وزارت خزانہ سے آزادی حاصل کر کے اپنی ایک الگ حیثیت بنا لیے سن انیس سو اٹھانوے میں جاپانی حکومت نے ایک قانون پاس کر کے بینک آف جاپان کو مونیٹری پولیسی بنانے اور اس کو لاغو کرنے کا سارا اختیار دے دیا مگر فورن ایکسچینج پولیسی کے اختیارات اب تک وزارت خزانہ کے پاس ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں اداروں یعنی بینک آف جاپان اور وزارت خزانہ میں اکثر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان مختلف پولیسیوں پر اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں عام طور پر حکومت اور مرکزی بینک ایک دوسرے کے پابند نہیں دونوں آزاد ہیں کسی کا بھی کسی دوسرے پر کوئی اثر نہیں جب سے بینک آف جاپان نے حکومت سے آزادی حاصل کیے تو یہ سوال بڑی شدت سے پیدا ہوا ہے کہ کون جیتا اور کون ہار گیا وزارت خزانہ بینک آف جاپان پر ہمیشہ نظر رکھتی ہے اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسی پولیسیوں کو منظور کرے جو وزارت خزانہ کی ین سے متعلق فورن ایکچینج ریٹ کی پولیسیوں سے ہم آہنگوں دوسرے بینکوں کی طرح بینک آف جاپان کا مقصد بھی قیمتوں کو مستحکم رکھنا ہے بینکرز جن کا تعلق بینک آف جاپان سے ہے اوپن مارکٹ کا استعمال اور شرح سود میں تبدیلیاں کر کے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں بہت عرصہ پہلے بینک آف جاپان نے اپنی شرح سود بہت کم کر دی تھی جو کہ اب تک تقریباً 0.00 فیصد سے 0.01 فیصد تک ہے کیونکہ یہ شرح پہلے ہی بہت کم ہے اس لیے مرگزی بینک معاشی ترقی یا سیالیت پیدا کرنے کی خواہش کے باوجود اس کی شرح کو مزید کم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ایک تناؤ کا محول بنتا ہے مرگزی بینک نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مارکٹ کو رقم سے بھر دیا یہ رقم کسی بھی طریقے سے آسان شرائط پر حاصل کی جا سکتی تھی معیشت کو سمالہ دینے کے یہ وہ اقداماتیں جنہیں مرگزی بینک کی طرف سے اپنایا گیا تاکہ سیالیت میں اضافہ کیا جا سکے اور پیسہ پھینک کر حکومتی سیکورٹیز کو خریدا جا سکے بعض دفعہ اس کوشش کو پرنٹنگ منی کے نام سے بھی پکارا گیا یعنی دھڑا دھڑا نوٹ شاپنا کیونکہ مرگزی بینک نے بلکل نیا سرمایہ حکومت کی سیکورٹیز کو خریدنے کے لیے مارکٹ میں پھیک آتا نظریاتی طور پر سرمایہ کی رسد میں اضافہ ہوا جس سے ادھار لینے اور خرچ کرنے کے روجان کو تقویت ملی کئی سالوں تک جاپان نے سیالیت پیدا کرنے اور اپنی معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے اور بینک آف جاپان کو اجازت دی کہ وہ جاپانی حکومت کے بانڈز اور بلز کی خرید و فروخت کر سکتا ہے جاپانی ین ین کرنسی بڑی سنگدل سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کا کوئی اور نام نہیں ہے اسے دنیا بھر میں صرف ین کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے ین جب غیر ملکی ایکسینج مارکیٹ میں مطارف ہوا تو اس وقت بھی اسے ین ہی کہا جاتا تھا اور اب بھی یہ ین ہی کہلاتا ہے یہ مختلف کرنسیز کے خلاف کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے خاص طور پر یورو برٹیش پاؤنڈ اور آسٹریلین ڈالر وغیرہ کے خلاف امریکی ڈالر اور یورو کے بعد سب سے زیادہ ین کی ٹریٹ کی جاتی ہے ین زیادہ تر امریکی ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے اور امریکی ڈالر اور ین کو دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کرنسی پیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ جاپانی بین الاقوامی ٹریٹ میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اس بنا پر اب جاپانیوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ بین الاقوامی سودے ہر حالت میں مکمل کریں جب سرمایہ کار ایشیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں جاپان ہی کا نام آتا ہے ٹوکیو دنیا کے بڑے مالیاتی سینٹرز میں سے ایک ہے جاپان کو ایشیا کی معیشت میں ہونے والے اتار چڑھاؤں میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ملک کی حیثیت حاصل ہے جاپان عام طور پر دوسری ایشیا طاقتوں کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے اگر ایشیا میں کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے تو یہ عام طور پر ٹوکیو سٹاک ایکچینڈ کو زیادہ متاثر کرے گا جب ایشیا سیشن کے دوران جاپانی ریپورٹس آتی ہیں تو ین کرنسی کی ٹریٹ فال ہو جاتی ہے ین دوسرے ٹریڈنگ سیشن کے دوران بھی کام کر سکتا ہے لیکن یہ معاشی ڈیٹا کے ریلیز ہونے پر منصر ہے جاپانیوں سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کاروبار کرنا جاپانی کلچر کا حصہ ہے بہت سارے سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ رقم کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں بعض سرمایہ کار لمبے دورانیے کی ٹریٹ کی درف راغب ہو جاتے ہیں اگر آپ جاپانی کرنسی کی کم ترین شرح سوت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ اس لیے بہت امدہ ہے کہ تمام بڑی کرنسیز کے درمیان اس کی شرح سوت سب سے کم ہوتی ہے یہ کرنسی عام طور پر لمبے دورانیے کی تجارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہے جاپانی اساسوں کے منتظم زیادہ تر ایک ہی جیسے فیصلے کرتے ہیں اس لیے یہ صورتحال ایک ہی طرح کے فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے یعنی ایک ہی روجان کے اندر مزید ترقی ہوتی ہے ین پیرس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کچھ مدت کے لیے ایک ہی طرف اپنا روجان دکھاتا ہے اس کے بعد اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے ایک ہی سمت میں سفر کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ مستحقم ہوتا ہے اور پھر کاروباری بریک آنٹ دیتا ہے اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کب ہوگا چین دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھر رہا ہے اس کا ین پر اثر بڑھتا جا رہا ہے یعنی اگر یہ اشارہ ملے کہ چینی معیشت ترقی کر رہی ہے تو اس کا اثر ین پر بھی پڑے گا کیونکہ چین جاپان کے تجارتی شراکتداروں میں سے ایک ہے فطری طور پر جب چین میں تجارت ترقی کرے گی تو وہ جاپان سے مزید آرڈرز حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے یہ صورتحال ین کی طلب میں اضافی کی وجہ بن جائے گی اہم معاشی علامات جی ڈی پی اس سے جاپان کے اندر معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جاپان کے اندر کرنسی اوپر کی طرف جا رہی ہے یا نیچے کی طرف اس کا روجان ہے ٹینکن سرویز اس سرویے کی رپورٹس بنانے والے منیجر بہت سی سنتوں سے آداد و شمار اکھٹا کرتے ہیں ملکی معیشت کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے نظریات جانتے ہیں بڑھتا ہوا محول یعنی صفر اشاریہ صفر سے زیادہ اسکور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ جاپانی تاجر کاروبار کی ترقی کی توقع کر رہے ہیں اگر اسکور آشاریہ صفر سے کم ہو تو صورتحال اس کے اُلٹ ہو جاتی ہے تجارتی میزانیاں جاپان کی معیشت برامدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اگر برامدات میں کمی ہو جائے تو معاشی ترقی کا پیہ بھی آہستہ ہو سکتا ہے بے روزگاری کی شرح اس پیمانے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جاپان میں بے روزگاری کی شرح کیا ہے اگر بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے تو یہ سارف کے خریدنی کی قوت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے کنزیور پرائس انڈیکس سی پی آئی ماضی میں بینک آف جاپان یہ دکھا چکا ہے کہ وہ افرات ازر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے مختلف چیزوں کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہو تو جاپان سے کسی بھی اچانک حرکت کی امید کی جا سکتی ہے جاپانی سینٹرل بینک اچانک ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ین کی قیمتیں لمحوں میں بدل جاتی ہیں اسی وجہ سے ین مداخلت کے لیے بہت مشہور ہے جاپان کی برامدات کا ایک بڑا حصہ مشینری کے آرڈر پر مشتمل ہوتا ہے اگر ان مشینری کی برامدات میں کمی اضافہ ہو تو اس کا جاپانی ٹریٹ کی تازہ ترین صورتحال پر گہرہ اثر پڑتا ہے اس کی خبروں کے مواقع پر بھی نظر رکھ چاہیے سرمایہ کا بہاؤ ین کی حرکت کی وجوہات کم ترین شرح سوت کی وجہ سے جاپانی کرنسی کو ایک اچھا فنڈنگ والا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جہاں سے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر سرمایہ دار خوف زدہ ہیں تو وہ اپنے زیادہ نفع والے اساسوں کی پوزیشن کو بن کرنا شروع کر دیں گے ایک دفعہ ٹریڈرز نے اپنی خطرناک پوزیشن کو بن کرنا شروع کر دیا تو وہ اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لئے ایک بار پھر ین کرنسی میں فروختگی کا عمل کریں گے اس طرح اپنے سرمایے کو محفوظ کر لیں گے بینک آف جاپان اپنے شیڈول اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کرتا بینک آف جاپان اور ایم او ایف دونوں فاریکس مارکیٹ پر خاص توجہ دیتے ہیں کیونکہ جاپان کی معیشت بڑے برامت کنندہ کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے کرنسی کی قدر ایک مرگزی کردار ادا کر سکتی ہے بینک آف جاپان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ اپنی کرنسی کو ضرورت سے زیادہ جوش دلائے کیونکہ یہ صورتحال جاپانی برامدات کو بہت زیادہ مہنگا کر دی گی اپنی کرنسی کی قدر کو کم رکھنے کے لیے وہ جاپانی مصموعات کی رسد میں ادافہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اشیاء کی قیمتیں بھی برقرار رہتی ہیں بینک آف جاپان مداخلت کے لیے مشہور ہے امریکی ڈالر جاپانی ان کی ٹریٹ ین کرنسی کے نام سے کی جاتی ہے لٹ کا میاری حجم ایک لاک ڈالر پر مشتمل ہوتا ہے چھوٹی لٹ کا حجم دس ہزار ڈالر پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ مایکرو لٹ ایک ہزار پر مشتمل ہوتی ہے پپ ویلیو جس کا جاپانی ان سے اندازہ لگائے جاتا ہے یعنی امریکی ڈالر جاپانی ان کی ایک پپ کو حالیہ ریٹ کے حساب سے تقسیم کر کے اس کی قدر نکالی جاتی ہے یاد رہے ین پیرز کے لیے ایک پپ کو 0.01 سے ظاہر کیا جاتا ہے نفع اور نقصان کو جاپانی ان کے حساب سے دکھا جاتا ہے ایک میاری لٹ کے حجم کے لیے ہر پپ کی ویلیو ایک ہزار ین ہے ایک چھوٹی لٹ کے حجم کے لیے ہر پپ کی ویلیو 100 ین بنتی ہے مثال کے طور پر اگر امریکی ڈالر جاپانی ین کا حالی ایک چینج ریٹ 98 آشاری صفر صفر بنتا ہے اور آپ ایک میاری لٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک پپ 10 آشاری دو صفر امریکی ڈالر کے مساوی تصور کیا جائے گا مارجن کے بارے میں اندازے امریکی ڈالر میں لگائی جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک ریشو ہنڈریٹ کی لیوریج کے ساتھ آپ کو ایک ہزار ڈالر چاہیے اگر آپ ایک لاکھ امریکی ڈالر جاپانی ین کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں امریکی ڈالر جاپانی ین کی ٹریڈ امریکی ڈالر جاپانی ین کے پیئر میں یہ خوبی ہے کہ یہ کم یا درمیانے درجے کے روجان کے ساتھ چند دن تک ایک ہی روجان میں چل سکتا ہے اس لیے اس پیئر میں آپ سون ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ ایک دن سے زائد ٹریٹ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور ریٹریسمنٹ میں داخل ہو کر بھی فوائد اٹھا سکتے ہیں اور جب قیمت مستحقم ہو جائے تو آپ اپنی پوزیشن کو بند کر سکتے ہیں اور پھر ایک دوسرے روجان کے شروع ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھ کہ جب قیمت بریک آؤٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایک قابل بھروسہ حرکت دیکھیں گے اس لئے بہت سے ٹریٹرز اسی روجان کی طرف لپکتے ہیں جاپانی سنتی ادارے اپنے آرڈرز کو راؤنگ فگرز میں مرتب کرتے ہیں جیسا کہ سو یا نوے اشاریہ پانچ سفر وغیرہ جب بھی قیمت ان آداد و شمار کے نزدیک پہنچے تو آپ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ اس وقت یہ قلیل مدد اور مضاہمتی سطح کو سپورٹ کر رہی ہوگی آپ کو یورو ین اور بلٹش پاؤنگ ین پر بھی نظر رکھنی چاہیے جب بھی آپ کو یہ لگے کہ ان میں سے کوئی پیر اہم تقنیقی سطحوں کو توڑ رہا ہے تو پھر آپ کو اسے خریدنے کے بجائے بیچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آسٹریلیا سرکاری طور پر اسے کومن ویلت آف آسٹریلیا کے نام سے جانا جاتا ہے آسٹریلیا ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع ہے آسٹریلیا کو سب سے بڑے جزیرے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے آسٹریلیا دنیا دا واحد ملک ہے جو پورے برے آزم پر حکومت کرتا ہے سن سترہ سو اٹھاسی میں یورپ سے آنے والوں سے پہلے یہاں کے مقامی باشندے اس ملک کے زیادہ تر حصے میں رہائش پذیر تھے اس کے بعد دنیا بھر سے لوگ نقل مکانی کر کے آسٹریلیا آئے اس کے بعد آسٹریلیا دنیا بھر میں مختلف ثقافت کے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ملک بن گیا جو کہیں اور نہیں تھا آسٹریلیا اس وقت ایسے گھر کی ایسیت رکھتا ہے جیسے مل گیبز بریو ہارٹ ہیفجک گلو رائن اور لچنڈی ہیت لچر جوکر وغیرہ یہاں بہت سے کینگروز بھی ہیں جنگی ٹینک بھی ہیں اور بمبار جہاز بھی ہیں پورے برعظم کو اپنے نام کرنا صرف آسٹریلیا کا ہی ایک کارناوہ ہے آسٹریلیا حقائق آداد و شمار اور خصوصیات ہمسایہ ممالک پاپو وانیو گنی یعنی گنی رقبہ انتیس لاکھ انتر ہزار نو سو سات مربع میل آبادی تیس اشاریہ تین نو ملین داروالحکومت کینیبرا ریاست کی سربرا مل گئے ایلزب دوم گورنر جنرل کوئنشن براس وزیراعظم چونی ایبیٹ کرنسی آسٹریلین ڈالر مرکزی درامداد پیٹرول نیو کلئر ری ایکٹر الیکٹرکل سامان ادویات پلاسٹکس وغیرہ مرکزی برامداد دھاتیں اون گوشت اناج زندہ جانور مشنری کوپر وغیرہ درامدی ممالک چین انیس اشاریہ پانچ فیصد امریکہ دس اشاریہ چار فیصد جاپان سات اشاریہ آٹھ فیصد سنگپور پانچ اشاریہ پانچ فیصد جرمنی چار اشاریہ سات فیصد دو ہزار تیرہ کے آداد و شمار کے مطابق برامدی ممالک چین چھتیس اشاریہ ایک فیصد جاپان اٹھارہ اشاریہ ایک فیصد کوریا سات اشاریہ تین فیصد انڈیا تین اشاریہ چھے فیصد امریکہ تین اشاریہ پانچ فیصد وقت جی ایم ٹی پلس ٹین ویب سائٹ ڈی ٹی ٹی پی www.australia.gov.au معاشی تائرانہ جائزہ اگر ہم جی سیون اقوام کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو ورلڈ بینک کے مطابق آسٹریلیا کی معیشت کافی چھوٹی نظر آتی ہے تاہم فیکس کی بنیاد پر اس کی جی ڈی بھی برطانیہ جرمنی اور امریکہ سے بہتر ہے پندرہ سال پہلے آسٹریلیا کی معیشت کی شرح نوموں سالانہ تین اشاریہ چھے فیصد تھی یعنی دو آشاریہ پانچ فیصد باقی دنیا کے مقابلے میں اچھی تھی آسٹریلیا کی معیشت بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے اس کے ساتھ اس کا ستر فیصد جی ڈی پی مختلف سنتوں سے آتا ہے جیسا کہ فرنانس ایجوکیشن اور ٹوریزم وغیرہ اس بات سے ہٹ کر کہ آسٹریلیا کی برامدی سنت بہت مضبوط ہے اور مزید ترقی کر رہی ہے آسٹریلیا اس سلسلے میں بڑی خراب شورت رکھتا ہے کہ اس کے جاری ایکاؤنٹس کا خسارہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسٹریلیا دوسری معاشی طاقتوں کے وسائل استعمال کر رہا ہے ان زباطی اور مالیاتی حکمت عملی ریزرف بینک آف آسٹریلیا آر بی اے آسٹریلیا کی مرکزی گورننگ باڈی ہے جو کہ مانیٹری اور مالیاتی امور کا جائزہ لیتی ہے ہم آر بی اے کے مقاصد کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنے ایکسچینج ریٹس کو برقرار رکھنا اپنی نشونوما کو یقینی بنانا روزگار کی صورتحال بہتر رکھنا ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اور افرات زر کے اتار چڑھاؤ کو قابو میں رکھنے کے لیے آر بی اے افرات زر کی شرح دو سے تین فیصد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے آسٹریلیا کی اپنی کرنسی کی قدر بڑی محفوظ ہے غیر محسوس طور پر قابل بھروسہ معاشی ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہے آر بی اے دو طریقوں سے افرات زر کو قابو کرنے کے اقدامات کو یقینی بناتا ہے پہلا شرح سود اور دوسرا اوپن مارکیٹ آپریشن کی اصلاح کرنا قرص دینے والے بینکوں کی طرف سے شرح سود مقرر کی جاتی ہے دوسری طرف اوپن مارکیٹ آپریشن میں آر بی اے گورنمنٹ بانڈ سیکوریٹیز نوٹس بانڈز وغیرہ کی خرید و فروخت کرتی ہے تاکہ سیالیت کو قابو کرتے ہوئے مارکیٹ میں پھیلے ہوئے سرمایے کی طلب و روصت کو قابو کر سکے سوائے جنوری کے مہینے کے ہر مہینے آر بی اے میٹنگ کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کہ مانیٹری پولیسی میں کیا تبدیلی آئے گی مثلا آسٹریلیا میں افرات زر میں بہت اضافہ ہو رہا ہے کہ تنظر اس کے کہ بینک کیا چاہتے ہیں اس اضافے کو قابو کرنے کے لیے بینک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شرح سوت کو بڑھا دیا جائے جس سے یقینا قرضے کی قیمتوں میں بھی موثر اضافہ ہو جائے گا اس حرکت سے قرضہ لینے والوں کی تعداد میں کمی آئے گی اور لوگ سرمایہ بینکوں میں جمع کرنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے اشیاء کی خریداری پر دباؤ کم ہو جائے گا کاروباری افرات اشیاء کی قیمتوں کو کم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس طرح افرات زر کو قابو کیا جا سکے گا آسٹریلیا کے شہری صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں اور جلدی کھیلنے کی بھی عادت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتے آسٹریلوی مارکیٹ سی سب سے پہلے کھلتی ہیں آسٹریلیا کی مقامی کرنسی یعنی آسٹریلیا کو آسی بھی کہا جاتا ہے ہم اسے کمیڈریٹی ڈالر بھی کہتے ہیں ایک بہت اہم خوبی جو آسٹریلیا ڈالر میں ہے وہ یہ کہ اس کا بہت اچھا اور مذبت تعلق سونی کی قیمتوں کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا دنیا میں تیسرا سب سے بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی سونی کی قیمت اوپر یا نیچے جاتی ہے آسٹریلین ڈالر بھی اسی کے ساتھ اوپر یا نیچے جاتا ہے آسٹریلین ڈالر لمبے دورانی کی ٹریٹ کے لیے بہترین کرنسی ہے بہت سی بڑی کرنسیز کے درمیان آسٹریلین ڈالر زیادہ سودی شرح کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ خصوصیت اسے لمبے دورانیے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دیتی ہے دراصل لمبے دورانیے میں کوئی بھی کرنسی بھاری سود کی شرح کی وجہ سے خریدی جاتی ہے اور اس کا تبادلہ کم شرح سود رکھنے والی کرنسی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے جس سے سود کے درمیانی فرق کو حاصل کیا جاتا ہے آسٹریلین پی بی او سی شرح سود ایباکس سسٹم کے تحت متعین کرتا تھا جو کہ پچیس کے بجائے نو پر تقسیم ہوتے تھے ایباکس سسٹم کو اب چونکہ چین نے چھوڑ دیا ہے اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وکی پیڈیا ڈاٹ کام پر اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں چین نے چند سالوں پہلے اپنے روایتی طریقے کو چھوڑ کر آشاریہ دو پانچ کی شرح سے شرح سود میں کمی اور اضافے کا طریقے کار اپنا لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پی بی او سی معاشی اصلاحات کرنے کے لیے بہت بدنام ہے کہ وہ اس کے لیے شرح سود میں بہت زیادہ اور تندہی سے تبدیلیاں کرتا ہے شرح سود سے ہٹ کر پی بی او سی کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ مونیٹری پولیسی کے پس منظر میں بینکوں کے لیے اساساجات کی شرح کو بھی کنٹرول اور ایڈجسٹ کرے آپ دیکھتے ہیں کہ آر 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 کا حوالہ چینی بینکوں میں موجود رقم کے لیے دیا جاتا ہے جس رقم کی بینکوں کو اپنے وارٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے یہ شرح کئی طرح کی ہوتی ہیں پی بی او سی اس قابل ہے کہ وہ رقومات کی گردش کو کنٹرول کر سکے اور اپنے اہداف کے مطابق افرات زر کے پھیلاؤں کو قابو میں رکھے یوان کرنسی ایک ابتدائی یونٹ ہے یعنی چین کی موڈرن کرنسی ریمیمبی کا ابتدائی یونٹ ہے ریمیمبی چین کی کرنسی کا سرکاری نام ہے جبکہ یوان کا حوالہ سارے یونٹس کے لیے دیا جاتا ہے اگرچہ چین ابھی اپنی ایکسچینج ریٹ پولیسیز کو حتمی شکل دینے کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس میں اصلاح کر رہا ہے اور ابھی تک یوان کرنسی ڈالر کے سامنے اتنی طاقتور نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر امریکی ڈالر اوپر یا نیچے جاتا ہے تو یوان کرنسی کی قدر بھی اسی حساب سے حرکت کرنے لگ جاتی ہے یعنی یوان کا شمار دنیا کی ان عام اور فوریکس مارکیٹ میں استعمال ہونے والی بڑی کرنسیز میں نہیں کیا جاتا چین اور امریکہ کے درمیان یہ معاملہ ایک طرح کے تنازع کا سبب بن گیا ہے چین کی کرنسی میں کون زیادہ دلچسپی لے سکتا ہے کیونکہ اس کی قدر کم ہے اس صورتحال نے غیر تسلی بخش تجارتی محل بنا دیا ہے یعنی چینی کرنسی کے ساتھ ٹریڈ آسان نہیں ہے لیکن یہ چین کی ترقی کا سب سے مرگزی ڈرائیور بھی ہے چین بہت آہستگی سے اپنی کرنسی کی قدر کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے بڑے آہستہ انداز سے اپنے بانڈز کو ہانگ کونگ میں متعرف کروا دیا ہے دنیا کی مارکیٹیں بڑے بڑے مالیاتی کھلاریوں سے بھری ہوئی ہیں وہ اپنے سرمایے کو پہلے یوان میں اور پھر یوان بانڈز میں سرمایہ تاری کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں جی ڈی پی کے اہم معاشی اشاری ہے اس کے ذریعے چین کی معاشی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ عام طور پر سہمائی بنیاد پر آتی ہے اور پچھلے سال کی سہمائی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی پی بی او سی چین کی سی پی آئی پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ مخصوص ادوار میں قیمتوں کی سطح میں کس پتر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اگر سالانہ سی پی آئی رپورٹ چینی حکومت کے حدف سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو پی بی او سی اپنی مانیٹری پولیسی کو اگلے ریٹ سیشن کے لیے بہتر انداز میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے تجارتی میزانیاں چین کی معیشت کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی تجارت پر مشتمل ہے جس کا مطلب یہ کہ تجارتی میزانیوں کو عام طور پر ملکی ترقی کے لیے سب سے بڑے اشاریے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے شرح سود جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پی بی او سی اس لحاظ سے بدنام ہے کہ وہ مانیٹری پولیسی کے اندر جاریحانہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے جب بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ چین کی معیشت کنٹرول سے نکل رہی ہے یا اس کو مزید جوش کی ضرورت ہے یوان کی تجارت اگرچہ یوان عام طور پر تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی معاشی ریلیزز کے بعد اپنے لیے کوئی پپ حاصل نہیں کر سکتے چین کی معیشت کے بہت بڑا ہونی کی وجہ سے اس کے معاشی معاملات کا بڑا گہرہ اثر ان تمام ممالک پر پڑتا ہے جو اس سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں ان میں سے ایک آسٹریلیا ہے چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا شریک ہے چین ہر سال ایک سو پچاس بلین ڈالرز کی ایکسچینج آسٹریلیا کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی مصنوعات کا کمال چھپا ہوا ہے چین کے معاشی آداد و شمار آسٹریلین ڈالر پر بھی اثر ڈالتے ہیں جو کہ بڑے کرنسی پیرز میں سے ایک ہے چین کی طرف سے مضبوط معاشی ڈیٹا سامنے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسٹریلی تجارتی اشیاء کے لیے چین کی طلب میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ کمزور ڈیٹا اس کے اُلٹ تصویر پیش کرتا ہے چین کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اس کے معاشی آداد و شمار کا مارکیٹ کے مجموعی روجان پر اثر پڑتا ہے اگر چین کی معیشت سست روی کا شکار ہو جائے تو ٹریڈز بھی محدود ہونے لگتی ہیں یہ روجان زیادہ سود دینے والی کرنسیز جیسے کہ آسٹریلیا وغیرہ میں نظر آتا ہے دوسری طرف اگر چین کی معیشت ترقی کر رہی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے تجارتی شراکتدار بھی مصبت روجان میں ہیں مجموعی طور پر اس وجہ سے دنیا بھر کی معیشت ترقی کرتی ہے تجارتی تدابیر آسٹریلین ڈالر میں ٹریڈ کرتے ہوئے آپ کو اپنے کلینڈر کو چینی معاشی ریلیزز کی تاریخوں کے حساب سے مرتب کر لینا چاہیے اور پی بی او سی کے بیانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اکثر توقع سے زیادہ چین کی معاشی ترقی آسٹریلین ڈالر امریکی ڈالر یا آسٹریلین ڈالر جاپانی ان کی قدر میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے اور توقع سے کمزور صورتحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آسٹریلین ڈالر بکنا شروع ہو جائیں گے جو کہ اس کی قدر میں کمی کا باعث ہوگا پی بی او سی کے ریٹ کے بارے میں فیصلے تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اپنا ہومورک مکمل رکھیں اور اس کے بعد ہی ٹریڈ میں داخل ہوں سویزر لینڈ سویزر لینڈ سن 1291 میں وجود میں آیا یہ مغربی یورپ کے درمیان واقع ہے تاریخی اعتبار سے اس کی ثقافت جرمنی آسٹریہ اٹلی اور فرانس سے ملتی جلدی ہے یورپ کے درمیان ہونے کے باوجود سویزر لینڈ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے اگرچہ سویزر لینڈ اور یورپ کے درمیان سن 1990 کے وسط میں مختلف طرح کی ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن سویس عوام نے یورپی یونین میں زم ہونے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا اس کے بعد سویزر لینڈ اپنی معاشی آزادی کو قائم و دائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے سویزر لینڈ کو ایک چھوٹا ملک سمجھا جاتا ہے اس کے عبادی تقریباً آٹھ میلین ہیں یعنی لگ بگ 87 افراد فی مربع میل رہائش پذیر ہیں سویزر لینڈ اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں عظیم جنگوں میں حصہ لینے سے باز رہا سویزر لینڈ حقائق آداد و شمار اور خصوصیات ہمسایہ ملک جرمنی فرانس اٹلی آسٹریلیا رقبہ پندرہ ہزار نو سو چالیس مربع میل آبادی سات اشاریہ نو سات سات ملین دو ہزار بارہ کے آداد و شمار کے مطابق آبادی فی مربع میل 87 افراد دارالحکومت برن آبادی 123154 صدر ڈائیڈین برخالٹر فس جنوری 2014 کرنسی سویس فرانک مرکزی درامدات قدیم چیزیں اور آرٹ کے کام ٹیمتی پتھر جہاز الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کا سامان مشنری دوائیں چارہ کپاس وغیرہ مرکزی برامدات چینی آئل دھاتیں قیمتی پتھر مشنری کیمیکل ٹیکسٹائل مشروبات پھل سبزیاں وغیرہ درامدی ممالک جرمنی 28.2 فیصد اٹلی 10 فیصد فرانس 8.2 فیصد چین 6.2 فیصد امریکہ 6.1 فیصد آسٹریلیا 4.3 فیصد آئرلینڈ 3.8 فیصد برطانیہ 3.6 فیصد برامدی پارٹنرز جرمنی 18.5 فیصد امریکہ 11.7 فیصد اٹلی 7.1 فیصد فرانس 7 فیصد برطانیہ 5.2 فیصد چین 4.1 فیصد ہونگ کونگ 3.9 فیصد آسٹریلیا 3.1 فیصد وقت پلس ون جی ایم ٹی ویب سائٹ www.admin.ch معاشی تائرانہ جائزہ سوزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے اور سیکس آمدنی کے ادبار سے 2012 میں اس کا جی ڈی پی 632.2 بلین تھا یعنی سیکس کے حساب سے اس نے اپنے جی ڈی پی کو 44.864 ڈالر تک بڑھایا یہ دنیا کا ساتھوں بڑا جی ڈی پی ہے اپن مارکیٹ آپریشنز شرحصود کو سمالنے سیالیت کو کنٹرول کرنے اور انزباتی حکمت عملی پر مضبوطی سے جمع رکھنے کے لیے کار آمد ثابت ہوتے ہیں یہ آپریشنز مارکیٹ میں حکومت کے سیکریٹیز کی خرید و فروخت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں سیالیت بڑھانے کے لیے ایس این بی سیکریٹیز خریدتا ہے اور خریداری فرانک کے ذریعے کرتا ہے اگر سیالیت بہت بڑھ جائے تو ایس این بی ان سیکریٹیز کو فروخت کر دیتا ہے ایس این بی اس طرح خرید و فروخت کر کے فرانک کی قدر پر بھی اپنا کنٹرول بقرار رکھتا ہے اور اس کو اپنے حدف سے اوپر جانے نہیں دیتا اس کے مرکزی تجارتی شروعکہ میں جرمنی، امریکہ، فرانس، اٹلی، آسٹریہ، روس اور برطانیہ شامل ہیں جاپان کی طرح سویزر لینڈ بھی اپنی برامدات میں بہت زیادہ آزاد ہے اور لگ بگ دو سو انتیس بلین یعنی اٹھاون آشاریا دو فیصد اپنی جی ٹی پی کی مد میں کماتا ہے سویزر لینڈ کی مرکزی انڈسٹری میں مشنری، کیمیکلز، ٹیکسٹائلز، انسٹرومنٹس کی درستگی اور گھڑیاں وغیرہ شامل ہیں درقیقت سویزر لینڈ کے جی ٹی پی کا ایک بڑا حصہ یہی سے پیدا ہوتا ہے انزباتی اور مالیاتی حکمت عملی سویزر لینڈ کے نیشنل بینک سویس نیشنل بینک ایس این بی کی صدارت مسٹر تھومس جورڈن کے ہاتھ میں ہے یہ مانیٹری پولیسی کا جائزہ لیتے ہیں جو ملک کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور پرزاجات کی کیفیت بھی ان کی مرکزیں نگاہ ہوتی ہے گورننگ بورڈ بینک کی پولیسیز کا ذمہ دار ادارہ ہے یہ تین ممبر پر مشتمل ہوتا ہے چیئرمن وائس چیئرمن اور تیسرا ممبر صرف تین لوگ اس بورڈ کا حصہ ہیں دوسرے مرکزی بینکوں کی طرح ایس این بی بھی اپنی شرح سوت کا حدف مقرر کرتا ہے جسے لائبر بھی کہا جاتا ہے دنیا کے دوسرے مرکزی بینکوں کی طرح اپنی شرح سوت متعین نہیں کرتا یہ اپنی شرح سوت کو ایک رینج میں متعین کرتا ہے جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اس کے مرکزی مقاصد میں ملک کے اندر رقوم کی رسط پر قابو کرنا اور شرح سوت کو اپنے دائرہ اثر میں لینا ہے ایس این بی اس سلسلے میں بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے کہ فرانک کی قدر کو برقرار رکھے بہت زیادہ مضبوط سویس فرانک کبھی کبھار افراتِ ذرگہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور اس سے ملکی برامدات پر برا اثر پڑتا ہے اپنی برامدات کے ساتھ سویزر لینڈ کی مضبوط وابستگی کی وجہ سے ایس این بی سویس فرانک کمزور کرنے میں کسی ہچکی چارٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا جب بھی ضرورت ہو وہ فاریکس مارکٹ میں داخل ہو کر اپنی کرنسی کو خود کمزور کر دیتا ہے ان زباطی حکمت عملی میں سے اہم حدف جو ایس این بی نے اپنے لیے مرتب کیا ہے وہ افراتِ ذرگہ اضافے کا حدف ہے بینک کے افراتِ ذرگہ حدف کو سی پی آئی کی مدد سے مانیٹر کیا جاتا ہے جو کہ مہانہ دو فیصد سے کم رہنا چاہیے بینک کوشش کرتا ہے کہ وہ اوپن مارکٹ آپریشن کے ذریعے افراتِ ذرگہ اضافے پر اثر انداز ہو جائے اور اس کے ذریعے لائبر ریٹ کو بھی قابو کر سکے اگر ہم مالیاتی نکتہ نگواہ سے دیکھیں کہ ایک شاندار مالیاتی پولیسی جو سویزر لینڈ کی ہے وہ یہ کہ ان کے ٹیکس کی شرحیں دوسرے ترقی آفتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہیں درقیقت اس ملک کو ٹیکسوں کی جنت کے نام سے پکارا جاتا ہے سویزر لینڈ میں ٹیکس کی شرح 8.5 فیصد سے 10 فیصد تک رکھی جاتی ہے یہ سب کچھ بینک کے خفیہ قانون کے مطابق ہے اس عمل سے سویزر لینڈ دنیا بھر میں کاروباری حضرات کے لئے ایک دوست قوم بن گیا ہے سویس فرانک بہت زیادہ رسا نہیں گزرا جب فرانس بلجیم اور لکزنبرگ نے اپنی کرنسیز کو فرانس میں تبدیل کروا لیا تھا لیکن اب انہوں نے اپنی کرنسی کو یورو میں تبدیل کر لیا ہے اس کے بعد وہ یورو کی طرف متوجہ ہو گئے اس وقت آس پاس کے ملکوں میں صرف سویزر لینڈ ہی وہ واحد ملک ہے جو فرانک کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے سویزر لینڈ سویزر لینڈ سن 1291 میں وجود سویس فرانک سویسی کے نام سے بھی مشہور ہے اپنے خفیہ قوانین کی وجہ سے سویزر لینڈ کو سیاسی طور پر بھی غیر جانبدار ملک سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سویس کرنسی کو سیف ہیون کے نام سے پکارا جاتا ہے عام طور پر جب معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہوں تو لوگ اپنا سرمایہ یہاں منتقل کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ دنیا بھر کی معیشت سن 2008 میں خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس دوران بہت سے سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ سویزر لینڈ میں منتقل کر دیا تھا اس سے سویس کرنسی کی قدر میں بہت اضافہ ہوا تھا سویزر لینڈ نے صرف یورو کا حصہ بننے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے ملک میں سونے کی قیمتوں کا میار بھی بحال رکھا دنیا میں فرانک واحد کرنسی ہے جس کا میار سونے سے جڑا ہے ملک کا پچیس فیصد سرمایہ صرف سونے کے زخائر پر مبنی ہے سویس فرانک سونے کی قیمتوں کے ساتھ اسی فیصد اشتراک رکھتی ہے جو کہ اس کی مضبوطی کی زامن ہے اہم معاشی اشاریہ جی ڈی پی جی ڈی پی ہی وہ پیمانہ ہے جس سے ملک بھر کی تمام اشیاء اور خدمات کی کل قدر کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس رپورٹ سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے ادوار کی نسبت اب ملکی معیشت میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں جس کی بنیاد پر ایک ٹریڈر اس ملک کی کرنسی کے مطالب جائزہ لے سکتا ہے ریٹیل سیلز ریٹیل سیلز رپورٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پورے ملک کی سیلز کی مالیت پر ایک مہینے کے دوران کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے ذریعے ملک کے عوام کے مجموعی روجان کا علم ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی ایس این بی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد قیمتوں کا استحقام ہے یہ افراتِ ذر کو ظاہر کرنے والے اشارہ جات جیسے سی پی آئی وغیرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں سی پی آئی سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مجموعی اشیاءِ صرف اور خدمات کی قیمتوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہی وہ انڈیکیٹر ہے جس سے افراتِ ذر کا بہتر طور پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے تجارتی میزانیہ تجارتی میزانیہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک کی درامت اور برامت کے درمیان کتنا فرق واقع ہوا ہے سویزر لینڈ بہت مضبوط برامت کنندہ ہے اسی لیے بہت سے تاجر اس کے آداد و شمار کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت فرانک میں ٹریٹ کرنا کتنا بہتر ہوگا پاؤنڈ کی حرکت کے اناصر سونے کی قیمتیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سویزر لینڈ کے پچیس فیصد اساساجات صرف سونے کے ذخائر پر مشتمل ہیں جب سونے کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سویزر لینڈ بھی عموما اوپر جاتا ہے اور جب سونے کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو سویزر لینڈ بھی نیچے آنے لگتا ہے امریکہ اور یورو زون کی معاشی تبدیلیاں سویزر لینڈ ایک آزاد برامت کنندہ کی حیثیت سے اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے سویزر لینڈ کے بڑے تجارتی شروع کا جیسے کہ امریکہ اور یورو زون وغیرہ میں ہونے والی معاشی اصلاحات اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اس کے برامدی شروع کا جیسے کہ امریکہ اس کی برامدات کا گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد حصہ رکھتا ہے جبکہ یورو زون مجموعی طور پر پینتیس فیصد سے زائد کا حصہ دار ہے اگر یورپ میں سیاسی تناؤ شروع ہو رہا ہو تو سرمایہ کار سویزر لینڈ کا رخ کرنے لگتے ہیں ان تمام ممالک کی کمزور معاشی کارکردگی کا اثر سویزر لینڈ کے کاروبار پر بھی پڑھتا ہے یاد رکھئے کہ یورو زون سولہ ممالک پر مشتمل ہے اور ان سب ممالک کی مونیٹری پولیسی اس کو بنانا اور ان کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ای سی بی پر ہے جو ان تمام ممالک کے لیے اپنی پولیسی بناتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ای سی بی کی پولیسی کسی ایک ملک کے مفاد کے خلاف بھی چلی جاتی ہے کیونکہ ای سی بی کی پولیسی میں سارے ممالک کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح کوئی نہ کوئی ملک نظرانداز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیاسی تناؤ پیدا ہوتا ہے کراس کرنسی کے اثرات امریکی ڈالر سویس فرانک کراس ایکسچینج ریٹس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے جیسے یورو سویس فرانک کے ریٹس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے یورو میں ہونے والی اچانک تبدیلی یورو سویس فرانک پر اثرانداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے امریکی ڈالر سویس فرانک میں بھی تبدیلی نظر آنے لگتی ہے مرجر انڈ ایکوزیشن ایم انڈ اے ایکٹیوٹیز سویزر لینڈ کی مرکزی انڈسٹریز بینک اور فنانس پر مشتمل ہیں یہاں مختلف کمپنیوں کی خرید و فروخت بہت عام ہیں جیسے کہ ایک بینک دوسرے بینک کو خرید لے یا پھر اس میں شامل ہو جائے یا پھر ایک غیر ملکی فرم سویزر لینڈ میں کاروبار کرنے کا پروگرام بناتی ہے تو اس کو متعلقہ فرم یا بزنس کے لیے سویس فرانک میں رقم ادا کرنی پڑے گی دوسری طرف سویس بینک اگر یو ایس فرم خریدنے کا پروگرام بناتا ہے تو اس کو ڈالر میں رقم ادا کرنی پڑے گی اس روجان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات فرانک کی قدر میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں ٹریڈرز اس طرح کی خرید و فروخت یا ادغام پر گہری نگاہ رکھتے ہیں امریکی ڈالر سویس فرانک کی تجارت امریکی ڈالر سویس فرانک کے درمیان ٹریڈ ڈالر کے نام سے کی جاتی ہے میاری لٹ کا حجم ایک لاکھ ڈالر ہے جبکہ چھوٹی لاٹ کا حجم دس ہزار ڈالر ہے جبکہ مایکرو لاٹ ایک ہزار ڈالر پر مشتمل ہوتی ہے پپ کی قدر کو سویس فرانک کی کرنسی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے یعنی ایک پپ کو امریکی ڈالر سویس فرانک کے ریٹ سے تقسیم کیا جاتا ہے نفع اور نقصان کو سویس فرانک کے مطابق دیکھا جاتا ہے ایک میاری لاٹ کے لیے ہر پپ کی قدر دس سویس فرانک ہے ایک منی لاٹ کے لیے ہر پپ کی قدر ایک سویس فرانک ہے اگر امریکی ڈالر سویس فرانک کا حالیہ مارکی ٹریٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ ڈبل زیرو ہے اور آپ ایک میاری لاٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پپ کی قدر گیارہ اشاریہ تین چھے ڈالر میں ادا کرنی پڑے گی مارجن کے اندازے عام طور پر امریکی ڈالر کے مطابق لگائے جاتے ہیں ایک ریشو سو لیوریج کے حساب سے آپ کو امریکی ڈالر سویس فرانک کے ایک لاکھ یونٹس کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہزار ڈالر کی ضرورت ہے امریکی ڈالر سویس فرانک کی تجارتی حکمتیں عملی سویس پیرز امریکی ڈالر سویس فرانک اور یورو سویس فرانک صرف یورپین ٹریڈنگ سیشن کے دوران ہی فعال ہوتے ہیں یہ دونوں گرینسی پیرز زیادہ تر رینج میں حرکت کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر اس لحاظ سے حساس ہیں کہ ان میں اتار چڑاؤ زیادہ آتی ہیں اور بریک آؤٹس کا سامنا رہتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایس این بی سویس کرنسی کی قدر کو مانیٹر کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور یہ اس لحاظ سے بدنام ہے کہ یہ کسی بھی وقت فاریکس مارکٹ میں مداخلت کر کے سویس فرانک کو کمزور کر دیتا ہے خاص طور پر جب سویس کرنسی کسی خاص تاریخی سطح تک پہنچتی ہے آپ خود بھی سویس کرنسی کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی اور اس کے بڑے بڑے شروعکہ کی معاشی اساسیات کو بھی مانیٹر کرنا پڑے گا جیسے یورو زون وغیرہ کسی بھی معاشی یا سیاسی تناؤ کی صورت میں جو یورو زون کے ممالک میں ہوتا ہے کی وجہ سے سرمایہ کار اپنے تحفظ کے لیے سویس کرنسی میں پنہاں ڈھونڈنے لگتے ہیں یورو سویس فرانک کو بھی ٹریٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر اسی بھی شرح سوت کو بڑھا دیتی ہے تو یورو سویس فرانک تو اوپر چلے جائیں گے لیکن امریکی ڈالر سویس فرانک پر بھی اس کا اثر پڑے گا سویس فرانک سویسی کے نام سے بھی مشہور ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا پڑوسی اور پیسیفک اوشین کے جنوبی علاقے میں واقع ہے یہ ملک دو مرکزی آئس لینڈ سے مل کر بنا ہے شمالی آئس لینڈ اور جنوبی آئس لینڈ اور بہت سارے چھوٹے آئس لینڈز بھی اس میں شامل ہیں لوگوں کی بجائے دھیڑوں کی ایک بڑی تعداد کی نگہ داشت کے حوالے سے نیوزی لینڈ کی ایک الگ شورت ہے نیوزی لینڈ میں تقریباً 4.4 ملین شہری بستے ہیں نیوزی لینڈ آٹوریا کے نام سے بھی مشہور ہے یعنی لمبے سفید بادلوں کی سرزمین ماؤری ملکی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے نیوزی لینڈ حقائق آداد و شمار اور خصوصیات ہمسایہ ممالک آسٹریلیا فیجی ساموہ ادو ٹونگا ٹونگا نیوکلیر دنیا رقبہ ایک لاکھ چار ہزار چار سو اٹھائیس مربع میل آبادی چار آشاریہ چار چار تین ملین آبادی فی مربع میل اکتالیس افراد داروالحکومت ویلنگٹن آبادی دو لاکھ سو ریاست کی سرورہ ملکہ الزبت دوم وزیر آزم جونکی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر مرکزی درامدات پیٹرولیم مشینری الیکٹرونس کا سامان پلاسٹک میڈیکل کے حالات دمائیں وغیرہ مرکزی برامدات ڈیری پروڈکٹ گوشت لکڑی پیٹرولیم مشینری پھل اور سبزیاں مچھلی الیکٹریکل سامان وغیرہ درامدی ملک چین اٹھارہ اشاریہ دو فیصد آسٹریلیا تیرہ اشاریہ تین فیصد امریکہ نو اشاریہ پانچ فیصد جاپان چھ اشاریہ دو فیصد جرمنی چار اشاریہ پانچ فیصد ملائشیا چار اشاریہ ایک فیصد کوریا چار فیصد سنگپور تین اشاریہ پانچ فیصد برامدی ملک چین اکیس اشاریہ چھ فیصد آسٹریلیا انیس اشاریہ آٹھ امریکہ آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد جاپان پانچ اشاریہ سات فیصد کوریا تین اشاریہ تین فیصد برطانیہ 3 فیصد سنگپور 2 فیصد ملائشیا 1.8 فیصد وقت پلس 12 جی ایم ٹی ویب سائٹ www.newzealand.govt.nz معاشی تائرانہ جائزہ کم آبادی کے ساتھ نیوزی لینڈ کی معیشت بھی چھوٹی ہے اس کے جی ڈی پی کا اندازہ 2012 میں 171 بلین لگایا گیا تھا دنیا بھری کی معیشت میں یہ 53 نمبر بنتا ہے لیکن نیوزی لینڈ کو کم تر سمجھنے کی غلطی مت کیجئے اپنے سائز کے حساب سے نیوزی لینڈ ٹریٹ کا ایک مضبوط کھلاری بھی ہے اس ملک کی زیادہ تر معاشی ترقی تجارت کی بدولتی ہے اس سلسلے میں آسٹریلیا کا تعاون بھی اسے حاصل ہے جاپان اور امریکہ کا تعاون بھی اس کے ساتھ شامل ہے یہ برامدات کے لحاظ سے بہت اہم معیشت والا ملکیں اس کی مرگزی برامدات میں دھاتیں اور اون اس کی جی ڈی پی کا تیسرا بڑا حصہ تصور کی جاتی ہیں مویشی اور ڈیری کی مصموعات پہلے نمبر پر ہیں اس کی معیشت کی بنیاد زراعت اور سیاحت ہیں جبکہ ان کی اپنی تیار کردہ اشیاء کی فیکٹریان یا ٹیکنالوجی سیکٹرز بہت چھوٹی حیثیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے درامدات یہ دوسرے ملکوں سے کرتا ہے ان میں مشینری، آلات، گاڑیاں اور الیکٹرونکس کی مصموعات شامل ہیں نیوزی لینڈ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہٹا دی ہیں ورلڈ بینک نے نیوزی لینڈ کے ان اقدامات پر اس کی تعریف کیے اور کہا ہے کہ وہ دنیا بر میں کاروباری افراد کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے والے ممالک میں سے ایک ہے اس حوالے سے سنگاپور کے بعد اس کا نمبر آتا ہے انزباتی اور مالیاتی حکمت عملی نیوزی لینڈ کا ریزرف بینک ریزرف بل آف نیوزی لینڈ مانیٹری اور مالیاتی پالیسی کو خود دیکھتا ہے گورنر گریٹ بیلر اس کے موجودہ سربرائیں آر بی این زیڈ سال میں آٹھ دفعہ مانیٹری پالیسی کے بارے میں اجلاس کا احتمام کرتا ہے آر بی این زیڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آفرات زر کو مستحقم رکھے شرح سوت کو مرتب رکھے اور اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹس پر بھی اس کی گہری نگاہ رہتی ہے کرنسی کے استحقام کو یقینی بنانے کے لیے آر بی این زیڈ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سالانہ آفرات زر مرکزی بینک کے حدف ایک آشاریہ پانچ فیصد کے مطابق رہے دوسری صورت میں حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آر بی این زیڈ کے گورنر کو اس کے عوضے سے سبکدوش کر دے آر بی این زیڈ اپنی مانیٹری پولیسی کو ناسس کرنے کے لیے ان ذراع کی مدد بھی لیتا ہے دا اوفیشل کیش ریٹ او سی آر او سی آر قلیل المدتی شرح سود ہے جس کو آر بی این زیڈ کی طرف سے ہی مرتب کیا جاتا ہے کمرشل بینک اسی ریٹ سے پچیس پوائنٹ کے اوپر قرضہ دیتے ہیں یا پھر پچیس پوائنٹ سے کم ڈیپوزٹ پر سود دیتے ہیں مرکزی بینک کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ تجارتی بینکوں کی جانب سے دیئے گئے ریٹ کو کنٹرول کرے جو کہ وہ نیجی کاروباری افراد کو دیتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشنز کا بنیادی مقصد نقد کے عداف کو پورا کرنا ہوتا ہے یا اس رقم کو جو کمرشل بینکوں میں محفوظ ہوتی ہیں نقد حدف کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کے بعد ربینزیٹ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ انہیں اپنا حدف پورا کرنے کے لیے اپنی معیشت میں کتنی مزید رقم کے اضافے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے وہ اپنی سیکورٹیز اور بانڈز وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے نیوزی لینڈ ڈالر نیوزی لینڈ کے ڈالر کا نکنیم کیوی ہے یہ ایک پرندے کا نام ہے کیوی نیوزی لینڈ کا قومی علامتی نشان بھی ہے اب تک نیوزی لینڈ کی معیشت کا بڑی حد تک دارومدار اپنی تجارتی اور ذریعی اشیاء کی برامدات پر ہی ہے یہاں معیشت کا اتار چڑھاؤ تجارتی اشیاء کے اتار چڑھاؤ سے جڑا ہے اگر تجارتی اشیاء کی قیمتیں تیزی سے اوپر جاتی ہیں تو پھر نیوزی لینڈ کی برامدات کی وصولیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جی ڈی پی میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کا ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط جی ڈی پی ہی کسی ملک کی مضبوط معاشی ترقی کا زامن ہوتا ہے یہ صورتحال کیوی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کے بریکس اگر تجارتی اشیاء کی قیمتیں نیچے گر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برامدی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے تو اس سے جی ڈی پی کو بہت تھوڑا منافع ملے گا ایک کمزور جی ڈی پی کیوی کے لیے مایوسی کا باعث بن سکتا ہے آسٹریلین ڈالر اور نیوزی لینڈ ڈالر کی مشترکات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے آسٹریلیا کی معاشی کارگزاری کا نیوزی لینڈ کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر آسٹریلی معیشت بہت اچھی کارگردی کی دکھا رہی ہے اور آسٹریلین کمپنیز اپنے برامدی معاملات میں بہت کامیاب جا رہی ہیں تو اندازہ لگائیے کہ اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا یقیناً نیوزی لینڈی اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا آسٹریلیا کی طرح نیوزی لینڈ کی شرحصود بھی زیادہ ہے بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ امریکہ برطانیہ اور جاپان وغیرہ معاشی طاقتوں کے درمیان شرحصود کا فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کہاں سے نکل کر کس طرف جائے گا کیونکہ سرمایہ کار بڑے فائدے حاصل کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے کم منافع والے احساسوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں زیادہ منافع والے احساسے یا کرنسی خرید لیتے ہیں دوسرے لفظوں میں جتنی زیادہ شرحصود ہوگی رقم کا پھیلاؤ بھی اس ملک میں اتنا ہی زیادہ ہوگا جیسا کہ نیوزی لینڈ کی آبادی کم ہے اس کے آبادی کراچی کی نصف آبادی کے برابر ہے دنیا بھر سے لوگ کیوی آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی معیشت پر گہرہ اثر پڑتا ہے جتنے زیادہ لوگ نقل مکانی کر کے یہاں آتے ہیں معیشت پر اتنا زیادہ بوجھ پڑتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنا ہی اشیاء سرف اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے نیوزی لینڈ کی معیشت کا بہت بڑا دارومدار اس کی ذریعی مصنوعات پر ہے اس کا مطلب ہے کہ موسم کی بری صورتحال جیسے کہ برفباری یا توفان کی صورتحال ملک کی مجموعی معیشت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے نیوزی لینڈ کی معیشت پر پڑھنے والے برے اثرات آسٹریلیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ جنگلوں میں بار بار آگ لگ جانا جس کی وجہ سے جی ڈی پی اثر انداز ہوتا ہے اس صورتحال کا نیوزی لینڈ ڈالر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اہم معاشی اشاریہ کروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی بلکل دوسری قوموں کی طرح جی ڈی پی کی معاشی رپورٹ نیوزی لینڈ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے نیوزی لینڈ کی مجموعی معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جی ڈی پی کو دیکھا جاتا ہے اس سے نیوزی لینڈ کی کرنسی کی طلب بھی متاثر ہوتی ہے کنسیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی سی پی آئی کی مدد سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائس لیول میں کتنی تبدیلی آئی ہے افرات ایزر کا اندازہ لگانے کے لیے اس کو آر بی این زیٹ کی طرف سے بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے اور صورتحال کے حساب سے مانیٹری پولیسی میں تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں کیونکہ آر بی این زیٹ کا بنیادی مقصدی یہ ہے کہ ہر حال میں افرات ایزر کے استحقام کو برقرار رکھے تجارتی نیزانیاں نیوزی لینڈ کی معیشت اس کی برامدات پر انحصار کرتی ہے ٹریڈرز اس کے تجارتی میزانیے کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ نیوزی لینڈ کی اشیاء کی عالمی طلب کا جائزہ لیا جا سکے نیوزی لینڈ ڈالر کی حرکات کے اناثر معاشی ترقی مصبت جی ڈی پی نیوزی لینڈ کی معیشت کو مضبوطی عطا کرتا ہے جس سے اس کی کرنسی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے منفی جی ڈی پی ملک کی کمزور معاشی صورتحال کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور کرنسی کی طلب میں کمی لاتا ہے برامدات میں رونما ہونے والی تبدیلیاں نیوزی لینڈ کی مصموعات کی بہت زیادہ طلب کا نتیجہ جی ڈی پی میں اضافی کی صورت میں نکلتا ہے جس سے نیوزی لینڈ کی ترقی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر برامدات کی شرح کم ہو جائے تو جی ڈی پی بھی کم ہو جائے گا اور نیوزی لینڈ کی کرنسی کی قدر بھی گر جائے گی تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اس بات کی وجہ بن جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی برامدات کی قدر بڑھ رہی ہے اور اس کا جی ڈی پی ترقی کر رہا ہے اگر تجارتی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ برامدی اشیاء کی ان زباطی حکمت عملی کمزور پڑ گئی ہے اور اب جی ڈی پی بھی اس کے ساتھ کمزور ہو جائے گا نیوزی لینڈ ڈالر اور امریکی ڈالر کی تجارت نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے درمیان ٹریڈنگ کیوی کے نام سے ہوتی ہے میاری لٹ سائز ایک لاکھ کیوی پر مشتمل ہوتا ہے اور چھوٹی لٹ دس ہزار کیوی جبکہ مایکرو لٹ ایک ہزار پر مشتمل ہوتی ہے پپ کی قدر کو امریکی ڈالر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا تخمینہ لگانے کے لیے نیوزی لینڈ ڈالر یو ایس ڈی کے ایک پپ آشاریہ صفر 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 ایک کو نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ریٹ سے تقسیم کیا جاتا ہے نفع اور نقصان بھی امریکی ڈالر میں دیکھے جاتے ہیں جبکہ ایک میاری لٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر تقریباً دس ڈالر بنتی ہے جبکہ ایک چھوٹی لٹ کی پوزیشن کے لیے ہر پپ کی قدر ایک ڈالر بنتی ہے امریکی ڈالر کا حالیہ ریٹ آشاریہ آٹھ تین سات سفر صفر ہے اور لیوریج ایک ریشو سو ہے تو ایک میاری لٹ کے لیے آٹھ سو سیتیس ڈالر کا مارجن درکار ہوگا جبکہ منی لٹ کے لیے تیراسی آشاریہ سات ڈالر کا مارجن درکار ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہے اس لیے دوسری کرنسی کے مقابلے پر اس میں ٹریٹ کرنے کے لیے مارجن بھی کم درکار ہوتا ہے ٹریڈنگ کا طریقے کار مضبوط معاشی ریپورٹس نیوزی لینڈ کی کرنسی پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں اس لیے اگر آپ ایسی ریپورٹس دیکھیں تو آپ کو نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ساتھ لانگ پوزیشن پر ٹریٹ کرنی چاہیے دوسری طرف کمزور معاشی ریپورٹس نیوزی لینڈ ڈالر کو نیچے کی طرف کھیشتی ہیں اگر آنے والی ریپورٹ توقعوں سے زیادہ کمزور معیشت کی نشاندہ ہی کر رہی ہے تو آپ نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کے ساتھ شورٹ پوزیشن پر جانے کا چانس لیں معاشی ریپورٹس دیکھنے کے علاوہ آپ تجارتی اشیاء کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤں پر بھی نظر ڈالتے رہیں کیونکہ یہ نیوزی لینڈ ڈالر امریکی ڈالر کی ٹریٹ کے لیے ٹریٹ سگنلز کی حیثیت رکھتے ہیں کمیٹیز کے پرائس میں نمائیہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں جب خطرناک اصاسے کی طلب بڑھ جاتی ہے تو اس وقت سرمایہ کار اپنی رقموں کو نفع بخش اصاسوں یعنی کہ گولڈ اور دوسری تجارتی اشیاء میں منتقل کر دیتے ہیں اور کم منافع بخش اصاسوں کو بیش دیتے ہیں نتیجتاً تجارتی اشیاء پر مبنی کیوی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ ایک مضبوط کرنسی یعنی امریکی ڈالر کے مقابلے پر ہوتا ہے دوسری طرف خطرات کی شرح سرمایہ کاروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھون لیں جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں گر جاتی ہے آسٹریلین کرنسی کی طرح نیوزی لینڈ ڈالر بھی لمبے دورانیے کی ٹریٹ کے لیے ایک شاندار کرنسی ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لمبے دورانیے کی ٹریٹس بلند شرح سود والی کرنسی خریدنے کی وجہ سے بنتی ہے جبکہ کم شرح سود والی کرنسیز فروخت کرنے کی وجہ بنتی ہیں نیوزی لینڈ کی بلند شرح سود اس کی کرنسی کو مستحقم کرتی ہے کیونکہ بہت سے ٹریڈرز کیوی کو بلند شرح سود کی وجہ سے خرید کر رکھتے ہیں چین چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے یہاں عظیم دیوار چین بھی ہے چین کو دو سو اکیس قبل مسیح میں ایک متحدہ ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا چین میں کن راج و نوش کی حکومت تھی اس کے بعد یہاں بہت سے شاہی خاندانوں کو عروج حاصل ہوا اور پھر وہ زوال پذیر ہو گئے بلاخر انیس سو پینتالیس میں پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے نام سے ایک جدید ملک دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا اور اس نے جلد ہی اپنے آپ کو دنیا کی تسلیم شدہ بڑی طاقت کے طور پر منوا لیا اولمپک کھیلوں میں چین کے کھلاڑیوں نے اپنا لوہا منوایا اور بڑے بڑے عزازات حاصل کیے یہی نہیں مزیدار کھانوں کے ذریعے بھی چین نے اپنے آپ کو منوایا دنیا بھر میں قائم چائنیز ریسٹورینٹ اس کا مجسم ثبوت ہیں چین نے خلاؤں کا سینہ بھی چیرہ اور اپنے کامیاب مشن خلا میں بھیجے حقائق آداد و شمار اور خصوصیات پڑوسی ممالک روس جاپان انڈیا منگولیا پاکستان افغانستان بھوٹان کربستان قاضقستان میانمار لاؤس نیپا نورٹ کوریا تاجکستان ویتنام رقبہ سنتیس لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو اناسی مربع میل آبادی ایک اشاریہ تین پانچ ایک بلین آبادی سی مربع میل تین سو پینسٹھ افراد دارو لکومت بیچنگ آبادی گیارہ اشاریہ پانچ ایک میلین گورنمنٹ کا سربرا ایکش جن پنگ کرنسی یوان مرکزی درامدات الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کا سامان پیٹرولیم مشنری دھاتیں کیمیکل پلاسٹک میٹیریل کوپر جہاز وغیرہ مرکزی برامدات الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کا سامان مشنری کپڑے فرنیچر میڈیکل کا سامان پلاسٹک گاڑیاں اسٹیل جوتے زیورات وغیرہ درامدی ممالک کوریا نو اشاریہ چار فیصد جاپان آٹھ اشاریہ تین فیصد ٹائپے آٹھ فیصد امریکہ سات اشاریہ نو فیصد آسٹریلیا پانچ اشاریہ گیارہ فیصد جرمنی چار اشاریہ آٹھ فیصد ملیشیا تین اشاریہ ایک فیصد برامدی ممالک ہنگ کاؤنگ سترہ اشاریہ چار فیصد امریکہ سولہ اشاریہ سات فیصد جاپان چھ اشاریہ آٹھ فیصد کوریا چار اشاریہ ایک فیصد جرمنی تین فیصد نیدر لینڈ دو اشاریہ سات فیصد برطانیہ دو اشاریہ تین فیصد روس دو اشاریہ دو فیصد وقت جی ایم ٹی پلس فائف پوائنٹ فائیو جی ایم ٹی پلس سکس جی ایم ٹی پلس سیون جی ایم ٹی ویب سائٹ ایش ٹی ٹی پی ای این جی ال آئی ای س ایج ڈاٹ جی او وی ڈاٹ سی این معاشی تائرانہ جائزہ دوہدار نو کے آخر میں چین نے دنیا کی دوسری بڑی معیشت رکھنے والے ملک جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوہدار بارہ میں چین کا جی ٹی پی آٹھ اشاریہ دو دو سات ٹریلین یو ایس ڈالر کی بلند ترین سطح پر کھڑا ہو گیا پہلے ایسی صورتحال نہیں رہی تھی بہت لمبے عرصے سے چین کی معیشت باقی دنیا سے بلکل الک تھلک اور خراب سمجھی جاتی تھی لیکن حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی معیشت میں بھی تبدیلیاں آئیں چین نے باقی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے چین نے انیس سو نوے کی دہائی میں اپنی ترقی کا ایک ریکارڈ بنایا اور سن دو ہزار کی دہائی میں بھی یہ سفر جاری رہا بطور قوم ان کا جی ڈی پی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود چین دنیا کی مارکیٹ میں ایک اُبھرنے والی معاشی طاقت بن گیا چین کی حکومت نے زراد کی سہولیات کسانوں کو فراہم کی اور ہر شعبے میں سنتوں کو فروغ دیا چین کے عوام نے بھی بہت محنت کی جس کے نتیجے میں ان دونوں شعبوں سے چین کو بجٹ کا ساٹھ فیصد حاصل ہونے لگا برامدات نے بھی اس ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا چین کی کرنسی یوان جس کی پہلے کوئی خاص پدر نہیں تھی اب اس قابل ہو گئی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنے لیے پرکشش جگہ بنا سکے اور اس کی بڑی وجہ چین کی مصنوعات کا مشہور ہونا اور ان کی طلب میں اضافہ ہونا ہے پچھلے چند سالوں سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چین کی معیشت حد سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کے چکر میں خوف کا شکار ہو گئی ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے چین کی حکومت نے بہت ساری مانیٹری اور مالیاتی پالیسیوں کا اعلان کیا تاکہ لیندین کے عمل کو مزید آسان کیا جائے اور ترقی کی رفتار کو بحال رکھا جائے مانیٹری اور مالیاتی پالیسی پیوپل بینک آف چائنہ پی بی او سی جو کہ بیجنگ میں ہے یہ بینک چین کی مانیٹری پالیسیوں کو ترتیب دیتا ہے سوت کی شرح کو کنٹرول کرنے اور اساساجات کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ یہ بینک بہت سارے مالیاتی اداروں کو بھی اپنی حدود میں لارہا ہے پی بی او سی نے اس وقت سب سے زیادہ مالیاتی احساسوں کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے یعنی تمام بڑے مالیاتی ادارے جو اس وقت چین میں موجود ہیں وہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے اس وقت اس نے تین ٹریلین ڈالر کے ٹریزری بل کو سمالا ہوا ہے اور ہم یہاں پر دوسرے ممالک کے بانڈز کا ذکر نہیں کر رہے جو ان کے میزانیے پر موجود ہیں یہ بات بڑی حیران کنے لگتی ہے کہ چین نے کس طرح دوسرے ممالک کو معاشی ترقی کی شرائط پر اپنے حق میں ہموار کر لیا چین پی بی او سی شرائصود ایباکس سسٹم کے تحت متعین کرتا تھا جو کہ پچیس کے بجائے نو پر تقسیم ہوتے تھے ایباکس سسٹم کو اب چونکہ چین نے چھوڑ دیا ہے اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وکی پی ڈیا ڈاٹ کام پر اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں چین نے چند سالوں پہلے اپنے روایتی طریقے کو چھوڑ کر آشاریہ دو پانچ کی شرح سے شرائصود میں کمی اور اضافہ کا طریقے کار اپنا لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پی بی او سی معاشی اصلاحات کرنے کے لیے بہت بدنام ہے کہ وہ اس کے لیے شرائصود میں بہت زیادہ اور تندہی سے تبدیلیاں کرتا ہے شرح سود سے ہٹ کر پی بی او سی کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ مونیٹری پولیسی کے پس منظر میں بینکوں کے لیے اساساجات کی شرح کو بھی کنٹرول اور ایڈجسٹ کرے آپ دیکھتے ہیں کہ آر 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 کا حوالہ چینی بینکوں میں موجود رقم کے لیے دیا جاتا ہے جس رقم کی بینکوں کو اپنے والٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے یہ شرح کئی طرح کی ہوتی ہیں پی بی او سی اس قابل ہے کہ وہ رقومات کی گردش کو کنٹرول کر سکے اور اپنے اہداف کے مطابق افرات زر کے پھیلاؤں کو قابو میں رکھیں یوان یوان کرنسی ایک ابتدائی یونٹ ہے یعنی چین کی موڈرن کرنسی ریمیم بی کا ابتدائی یونٹ ہے ریمیم بی چین کی کرنسی کا سرکاری نام ہے جبکہ یوان کا حوالہ سارے یونٹس کے لیے دیا جاتا ہے اگرچہ چین ابھی اپنی ایکسچینج ریٹ پولیسیز کو حتمی شکل دینے کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس میں اصلاح کر رہا ہے اور ابھی تک یوان کرنسی ڈالر کے سامنے اتنی طاقتور نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر امریکی ڈالر اوپر یا نیچے جاتا ہے تو یوان کرنسی کی قدر بھی اسی حساب سے حردت کرنے لگ جاتی ہے یعنی یوان کا شمار دنیا کی ان عام اور فوریکس مارکیٹ میں استعمال ہونے والی بڑی کرنسیز میں نہیں کیا جاتا چین اور امریکہ کے درمیان یہ معاملہ ایک طرح کے تنازع کا سبب بن گیا ہے چین کی کرنسی میں کون زیادہ دلچسپی لے سکتا ہے کیونکہ اس کی قدر کم ہے اس صورتحال نے غیر تسلی بخش تجارتی محل بنا دیا ہے یعنی چینی کرنسی کے ساتھ ٹریڈ آسان نہیں ہے لیکن یہ چین کی ترقی کا سب سے مرگزی ڈرائیور بھی ہے چین بہت آہستگی سے اپنی کرنسی کی قدر کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے بڑے آہستہ انداز سے اپنے بانڈز کو ہانگ کونگ میں متاغف کروا دیا ہے دنیا کی مارکیٹیں بڑے بڑے مالیاتی کھلاڑیوں سے بھری ہوئی ہیں وہ اپنے سرمایے کو پہلے یوان میں اور پھر یوان بانڈز میں سرمایہ تاریخ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں جی ڈی پی کے اہم معاشی اشاری ہے اس کے ذریعے چین کی معاشی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ عام طور پر سہمائی بنیاد پر آتی ہے اور پچھلے سال کی سہمائی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی پی بی او سی چین کی سی پی آئی پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ مخصوص ادوار میں قیمتوں کی سطح میں کس پدر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اگر سالانہ سی پی آئی رپورٹ چینی حکومت کے حدف سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو پی بی او سی اپنی مونٹری پولیسی کو اگلے ریٹ سیشن کے لیے بہتر انداز میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے تجارتی میزانیاں چین کی معیشت کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی تجارت پر مشتمل ہے جس کا مطلب یہ کہ تجارتی میزانیوں کو عام طور پر ملکی ترقی کے لیے سب سے بڑے اشاریے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے شرح سود جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پی بی او سی اس لحاظ سے بدنام ہے کہ وہ مونٹری پولیسی کے اندر جارہانہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے جب بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ چین کی معیشت کنٹرول سے نکل رہی ہے یا اس کو مزید جوش کی ضرورت ہے یوان کی تجارت اگرچہ یوان عام طور پر تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی معاشی ریلیزز کے بعد اپنے لیے کوئی پپ حاصل نہیں کر سکتے چین کی معیشت کے بہت بڑا ہونی کی وجہ سے اس کے معاشی معاملات کا بڑا گہرا اثر ان تمام ممالک پر پڑتا ہے جو اس سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں ان میں سے ایک آسٹریلیا ہے چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا شریک ہے چین ہر سال ایک سو پچاس بلین ڈالرز کی ایکسچینج آسٹریلیا کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی مسئولات کا کمال چھپا ہوا ہے چین کے معاشی آداد و شمار آسٹریلیا ڈالر پر بھی اثر ڈالتے ہیں جو کہ بڑے کرنسی پیرز میں سے ایک ہے چین کی طرف سے مضبوط معاشی ڈیٹا سامنے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسٹریلی تجارتی اشیاء کے لیے چین کی طلب میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ کمزور ڈیٹا اس کے اُلٹ تصویر پیش کرتا ہے چین کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اس کے معاشی آداد و شمار کا مارکیٹ کے مجموعی روجان پر اثر پڑتا ہے اگر چین کی معیشت سست روی کا شکار ہو جائے تو ٹریٹس بھی محدود ہونے لگتی ہیں یہ روجان زیادہ تر زیادہ سود دینے والی کرنسیز جیسے کہ آسٹریلیا وغیرہ میں نظر آتا ہے دوسری طرف اگر چین کی معیشت ترقی کر رہی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے تجارتی شراکتدار بھی مصبت روجان میں ہیں مجموعی طور پر اس وجہ سے دنیا بھر کی معیشت ترقی کرتی ہے تجارتی تدابیر آسٹریلیا ڈالر میں ٹریٹ کرتے ہوئے آپ کو اپنے کلینڈر کو چینی معاشی ریلیزز کی تاریخوں کے حساب سے مرتب کر لینا چاہیے اور پی بی او سی کے بیانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اکثر توقع سے زیادہ چین کی معاشی ترقی آسٹریلیا ڈالر امریکی ڈالر یا آسٹریلیا ڈالر جاپانی ان کی قدر میں صورتحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آسٹریلیا ڈالر بکنا شروع ہو جائیں گے جو کہ اس کی قدر میں کمی کا باعث ہوگا پی بی او سی کے ریٹ کے بارے میں فیصلے تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک مکمل رکھیں اور اس کے بعد ہی ٹریڈ میں داخل ہوں ٹریڈ میں داخل ہوں